بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک بہلے پہنچیں آپ کی جی فلاور لیا ہے پلین فلاور میدہ ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہے یہ آپشنل ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی بل سپون شوگر سارے چیزوں کو میکس کریں گے اچھے سے ٹو ٹی بل سپون تھک یوگرٹ باٹرنگ نہیں ہونے چاہیے تھک ہونے چاہیے ٹری ٹی بل سپون وارم ملک ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون آئل سارے انگریڈنس کو بہت اچھے سے میکس کریں گے تاکہ جو ڈو ہے انکو آپریٹو ہو جائے دین ہم وارم وارٹر ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹین منٹ میں آٹھا اچھے سے گون گیا جو رکا ایڈ کنسسٹنسی تھی وہ ہو گئی نہ بہت زیادہ ہارڈ ہے نہ سوفٹ ہے اب اس کو گریسی کر کے اور کور کر کے رکھیں گے تقریباً ٹھرٹی منٹ کے لئے ٹھرٹی منٹ کے بعد دو بہت ہی فریم ہو گیا اب اس کو نکالیں گے تھوڑا سا یہاں بھی پش کریں گے ایک دو پشنگ لگانے کے بعد اب اس کو ایکویل پارٹ میں کٹ کریں گے ہم نان بنا رہے ہیں تو پیڑے تھوڑے زیادہ بڑے ہونے چاہیے یہاں پر چار پیڑے بن رہے ہیں اور اس کو پھر ہم گریسی کر گے کور کر کے رکھیں گے کچھ دیر کے لئے ایک یوک لیں گے تھوڑا سا ملک ایٹ کریں گے دین ون ٹیبل سپون گھی ایٹ کریں گے اور اس مکسر کو اچھے سے بنائیں گے یہ ہم سپریڈنگ کریں گے نان کے اوپر پیڑا لیں گے اور اس کو بیلیں گے رولنگ پین سے جیسے روٹی بنتی ہے بہت زیادہ تھن نہیں کریں گے میڈیم سائبز کی جو روٹی ہے نان کے مطابق وہ اتنی کریں گے پین کو تھوڑا سا وارٹرنگ کریں گے یہ ہارٹ ہونا چاہیے میں نے پین میں بھی بنایا پھر تبے پی بنایا مجھے تبے پی بہت اچھا لگا اس کمپیر ٹو پین نان کے اوپر کسی اسٹک سے یا فنگر کی مدد سے ہم یہاں پہ پوشنگ کریں گے تھوڑے سے یہ نان اسٹائل بنائیں گے اور چھوڑی سے تھوڑے یہ اوپر اوپر سلائٹلی سے کٹ لگائیں گے جسے اسکوائر شپ میں یا ڈائمنڈ شپ میں یہ ہو گیا اب تھوڑے سے یہ بریشنگ کریں گے جو ہم نے مکسر بنایا تھا اب ایک کا اس سے سارے کی یہ بریشنگ کریں گے اوپر سے نان کی پین کے ساتھ میں نے تبے پی بھی بنایا تھوڑا سا واتر سپرنکل کیا اور اس پہ روٹی ڈالی جو نان کی ہے پھر ایسے سلائٹلی سے کٹ لگائیں ڈائمنڈ شپ میں جناب یہ ہمارا روگڈی نان تقریب انتا ہے پیارے اوپر سے ہم تھوڑی سی بریشنگ کریں گے جو ہم نے مکسر بنایا اس سے تھوڑی سی کلبنجی سپرنکل کریں گے پھر فلپ کریں گے اسی طرح سارے نان بناتے جائیں گے اور فلیم جو ہے لو رکھیں اگر ہائے رکھیں گے یا میٹیم رکھیں گے تو نان پھولیں گے نہیں یہ سارے نان بنتے گئے اوپر سے تھوڑی اس کی بریشنگ کرتے رہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا تھا اور جو ہے سارف بنے تھے نان بہت ہلکی ہلکی سکائے کرتے رہیں گے تو نان بہت اچھے سے پفی سے بنیں گے آپ گھر میں ازلی یہ بنا سکتے ہیں پھر کسی سالن کے ساتھ یا ٹکوں کے ساتھ لیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا گھر میں میں نے اس وقت ٹکے بنائے تھے تو مجھے نان چاہیے پھر میں نے یہ ریسیپی ٹرائے کر تو بہت ایزی سے نان بن گئے اوپر سے مکھن تو روکنی نان کا مزہ ہی دوبالا ہو گیا ساتھ ہی ٹکے بنائے تھے تو اس کے ساتھ لا جواب ٹیٹس تھا روکنی نان روکنی دککا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس یہ تندوری یا روکنی نان کی ریسیپی امید آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ایز لی ہم نے طوی پہ بنائی سکائی بھی ہم نے طوی پہ کی اس کے لیے الگ سے میں کوئی سٹوپ نہیں کیا تو اس لیے میں یہ ایز ایز ریسیپی لے کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں جاتے جاتے لائک سبسکرائب کامنٹ شیئرنگ یاد سے کیا کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ